بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید آگے باتیں ہوں گی اس پہ آج جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے وہ زندگی کا بچے کی لائف کے فرس تری یا فور یئرز کا پیرڈ ہے پہلے تین یا چار سال کا پیرڈ ہے تین یا چار سال کا پیرڈ اس لئے اہم ہے کہ یہاں بچہ اپنے اندر ایک چیز لے کے آتا ہے جس ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس چار سال کی عمر تک ڈیولپٹ ہو جاتی ہے اب ان تین یا چار سال کی عمر میں اگر آپ نے اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیولپٹ نہیں ہونے دیا تو وہ بچہ شاید لوجیکل تو بہت ہو آئی کیو اس کا بہت اچھا ہو مگر زندگی میں وہ کامیابی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہوگی اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ فیلنگز یا ایموشن ہے کس طرح انسان ریلیٹ کرتا ہے اپنی فیلنگ کے ساتھ دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح اطراف میں جو چیزیں ہیں اسے سینس کیسے کرتا ہے اسے وہ ایک تو لوجیکل میننگ ہوتا ہے مگر ایک فیلنگ کو کیا میننگ دیتا ہے فیلنگ سے کیسے اسوسیٹ کرتا ہے اپنے جذبوں سے کیسے اسوسیٹ کرتا ہے اپنے اطراف کی زندگی کو اور دنیا کو تو پہلے تین چار سال بڑے امپورٹنٹ ہے سات سال میں بچے کی نفسیات پوری کی پوری بن جاتی ہے اور سات سال کے بعد بچہ کوئی بھی نئی چیز نفسیاتی طور پر نہیں سیکھتا یعنی اس کے پرسیپشنز اس کے مائن سیٹ وہ تمام فریمز بن جاتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی جو کچھ دیکھتا ہے جو کچھ سیکھتا ہے ان فریمز کے ذریعے ہی دیکھتا ہے جس طرح کیمرے کے آنکھ سے آپ باہر کی دنیا دیکھتے ہیں سامنے کی دنیا دیکھتے ہیں مگر کیمرہ دراصل آپ کے اور دنیا کے بیچ ہوتا ہے تو یہ جو فریمز ہیں جو سات سال کی ایج میں بن جاتی ہیں اسے لیبل کریں گے مگر آج ہم پہلے تین یا چار سال والی بات کریں گے کہ بچے کی پیدائش کی فوراں بعد کیا کیا کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے تاکہ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہائیلی ڈیولپٹ ہو اور یہ بھی شاید آپ کو پتا ہو کہ نو قسم کی ایموشنل انٹیلیجنسز ہوتی ہیں نو قسم کی ہوتی ہے اور یہ نو کی نو ڈیولپٹ ہوتی ہے مگر ہماری اب برنگین اگر غلط ہوئی تو بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور اس بات کو آج شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور بہت سارے والدین کو اس بات کا پتا نہیں ہوتا اور بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات سن نہیں رہا یعنی آپ اس چیز کی فکر نہ کریں اس سے پریشان نہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سنتا فکر آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ سب کچھ دیکھتا ہے جی ناظرین بچے سنتے نہیں ہیں ہمیں یہ پتا ہی نہیں تھا ہم تمام باتیں جو ہم چاہتے ہیں جو انسٹرکشنز ہیں وہ ہم وربل ہی دیتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں ہم بچے سے کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ اٹھاؤ یہ نہ اٹھاؤ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے مگر بچہ سنتا نہیں ہے بچہ دیکھتا ہے دیکھ کر کیا سیکھتا ہے اس پہ پہ آج آپ سے بات کریں گے کالز بھی ضرور لیں گے آپ کی اور کوشش کریں گے جتنی معلومات جتنی آپ کو انفرمیشن ہم پروائیڈ کر سکے تاکہ آپ اگر والدین ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو بنیں گے ایک دن definitely تو آپ اپنے بچے کی پہلے third یا fourth year کیا کرنا ہے اس بچے پہ ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے غروض بھی میرے ساتھ ہوگی کہیں مچ جائیے گا we'll just be right back welcome back ناظرین روج بھی آ چکی اور آج ہم اب ابتداء کریں گے آج ہم نے کل جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ بچے کی پہدائش سے پہلے کیا چیزیں ضروری ہیں اب بچے کی پہدائش ہو گئی اب اس کے بعد اگلے تین یا چار سال تک کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کس طرح communication کرنا ہے بچے سے کس طرح اس کی emotional intelligence کو بڑھانا ہے کس طرح دیکھیں اب بات تو یہ ہوئی کل سلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو میں اتنی excited تھی میں نے کہا آج تو بچہ پیدا ہوئی گیا جی آج تو بات کریں گے اب بچہ پیدا ہونے کے بات کہ جی کرنا کیا ہے کیونکہ کل ہم نے بات جو وہی ڈاکٹر موئیز کی بات ہے کہ کل ہم نے جو بات کی وہ ہم نے کی کہ آپ دیکھیں جب آپ شادی کرتے تب ہی سے آپ کو ایک ہوتا ہے نا parenting کی ایک sense آ جانی چاہیے آپ کو جب سے آپ شادی کرتے کیونکہ یہ ایک responsibility آپ کو آگے جا کے اٹھانی پڑتی ہے تو ایک planning کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا اس planning کی ہم نے بات کی پھر pregnancy کہنا جب ایک عورت conceive کرتی تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے اب ہم بات کریں گے کہ delivery کے وقت پہ بھی ہم نے بات کی ہم بات کریں سنسنی کھیج سی بات اس کے بعد کیا ہوگا ہم دیکھیں گے اور پھر ہم جانیں گے لیکن آپ اگر چاہیں تو ہمیں call کر سکتے ہیں ہمارا live number نیچے شو رہا گا please give us your calls کوئی بھی آپ کو parenting کے حوالے سے پروریش کے لازے کوئی سوال پوچھنا ہے کوئی بات کرنی کوئی experience شیئر کرنا ہے اچھا برا کوئی بھی please give us a call because آپ کے experiences لوگوں کو learn کرنے میں بہت زیادہ help کرتے ہیں اور اگر کوئی اور بھی ایسی بار ڈاکٹر میز صاحب ایسی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج ایک شخص ہمیں بیکری کے اندر ملے ہم گئے تک کچھ کھانے پینے کے لیے وہ کہتے ہیں آپ ٹی وی پہ تو بس ایسی لگتے ہیں ریال میں آپ زیادہ handsome لگ رہے ہیں تو میں نے کہا اچھی بات میرا وہ young لگ رہے I would say کہ وہ کہتا آپ ٹی وی پہ تو عجیب سا آتے ہیں آپ ایسی ریال میں بڑی young سے لگ رہے ہیں تو آپ ریال میں بہت زیادہ ہی اور وہ parliamentarian ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بڑی ضرورت بہت ہوتا ہے بڑے اچھا آدمی بہت اچھا آدمی بہت اچھا آدمی بہت اچھا آدمی down to earth پرسن کبھی کبھی مجھے بہت سارے ایسے اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو بڑی down to earth ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے تھے اچھا جی down to earth تک تو بات ہوگی اب آپ ہمیں بتائیں کہ جی بچہ آ گیا اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اب نہیں بچے آنکھیں فورا نہیں کھولتا اب یہاں ایک چیز بڑی important ہے جس پہ کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں چونکہ یہ فورم ہمارا بہت زیادہ deep میں نہیں جاتے مگر ایک بات بتاتے چلوں کہ جس وقت بچہ دنیا میں آتا ہے وہ پہلی سانس جو اس نے لینی ہوتی ہے اس کے لیے وہ سٹرگل کرتا ہے اور یہ جو سانس لیتا ہے یہ سٹرگل جو بچہ کرتا ہے تو ہمارے اندر ایک برین میں ایک سسٹم ہے اسے ریٹیکولر سسٹم کہتے ہیں وہ سسٹم پہلی دفعہ develop اس میں پہلا ایک information آتی ہے پہلی ایک ایک طرح سے program develop ہوتا ہے اب بچہ دنیا میں آتا تو آج آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ بچے کے اندر سائنس دان کہتے ہیں کہ دو سو pre installed software ہوتے ہیں ہم کمپیٹر زبان میں بات کر رہے ہیں پری installed software سے مقصد یہ ہے کہ جو پہلے سے اس کا دو سو program اس کے ذہن میں ہوتے ہیں یا دو سو چیزوں کے ذہن میں ہوتی ہیں وہ اس لیے کہ اس نے سانس لینا ہے اس نے غزہ لینی ہے غزہ کو حضم کرنا ہے گندگی جسم سے نکالنی ہے body function survival کے جتنے functions ہیں مگر چوبیس گھنٹے تک پیدا ہونے کے چوبیس گھنٹے تک اس کی immune system جو ہے نا وہ program نہیں ہوتی اچھا جی وہ program نہیں ہوتی اور وہ program کیسے ہوتی اور کب ہوتی ہم جانیں گے مسعود صاحب کی call کے بعد میں سمسعود صاحب السلام علیکم علیکم السلام جی کیسے ہیں سر آپ بالکل اللہ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر آپ کی دعائیں جی کہیئے میں یہ program regular دیکھتا ہوں لیکن ٹھیک 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 مل کل آپ کی سا کرتا ہوں میں مجھ میں ایک خریب ڈزائر ہے کہ میں ٹھیک 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 ماشاء اللہ آپ کی quانٹ کیا چینج اچھا چینج پروفیشنل چاہتے ہیں جو پرسنل لائف میں چاہتے ہیں بل 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 I have some goals we have goals ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے thank you so much مسود صاحب آپ کی call کا اور مسود صاحب نے مجھے میری ایک والی ایک جو چیز میں روح ہمیشہ بھول جاتی انانسمنٹس وہ مجھے یاد دلا دی ہے کہ آج کا دن ہم آپ کو آخری voucher دے رہے ہیں ہماری دی fourth dimension workshop کا جو انشاءاللہ nine تارک کو ہوگی اور اس پہ اگر آپ آنا چاہیں تو ویسے ہیلٹی پہ زیادہ زیادہ کال کریں کہ ہم آپ کو voucher دے کوئی ایک ایسا لکی وینر ہوگا جو voucher جیتے گا ایک thousand nine hundred کا ورث کرتا ہے voucher ورنہ آپ zero three four five کے نمبر پہ کال کر کے وہاں ریجسٹر کرا لیں اور ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ جلدی سے واپس آئیں گے بہت ساری باتیں کریں گے بچوں کے بچوں کی پروریش کے حوالے سے تو آپ کہیں مجھ جائیے گا ویلکم بیک ناظرین اور مجھے پتا ہے کہ آپ بھی سوچ رہوں گے اب بچے کا کیا ہوگا تو اب بچے کا کیا ہوگا جو ہم ایک بسیلی امیجنری بچے کی بات کر رہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک 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 زیادہ سیکھ رہے کہ بچوں کیس طرح لے کر چلنا ہے it's a part of the joke it's a part of the joke don't take it so seriously لیکن ہم جو آپ کو بات سمجھانے ہی کوئش کر رہے اس کے لئے امیجنری سبجیک بسیکلی ہم آپ کو ایک سینیریو کریئٹ کریں سینیریو کریٹ کریں ایک بچہ جب دنیا میں آنے کا سوچہ پروسیس ہوتا ہے وہ کس طرح شروع ہوتا ہے کہاں کس طرح اب اس کے بعد اس بچے کو چونکہ کوئی انفرمیشن اس کے برین میں نہیں ہوتی external world بینونی دنیا سے بچے کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ ہوا سے خمسہ فائف سینسز سے ہوتا ہے تو جیسی وہ دنیا میں آتا ہے اب اس کے بعد پہلی سٹرگل بریتھ کے لیے اور یہی اسی وجہ سے کہتے ہیں ایک سکول آف تھوٹ اس چیز پر بلیو کرتا ہے کہ جو موت کا خوف ہمیں ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو پہلی سانس ہم نے لی ہوتی ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کیونکہ ایک اور کیفی ہم زندہ ہوتے ہیں مگر وہ ایک اور قسم کی زندگی ہوتی ہے اس سے ہم دنیاوی زندگی میں جب جاتے ہیں تو وہ خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا اور وہ پھر اب جب بچہ آتا ہے تو اگر دائی تھی تو دائی ٹچ کرتی ہے یا اگر ڈاکٹر نے گائنکالجز یا نرسس ٹچ کرتی کسی نے بھی لیا پہلا لمس ٹچ ملا ٹچ کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی آواز جو وہ چیخ روتا ہے بچہ وہ اپنی آواز وہ کان میں سنتا ہے اس کے بعد اکورڈنگ ٹو آپ کے اسلامی یعنی کہ آپ کے جو سارے جو موڈز ہوتے کہنے سٹک موڈ اوریٹری موڈ یا رسم و رواج جو بھی شہد ڈالتے ہیں کان میں آزان دیتے ہیں مسلمان گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کان میں آزان دی جاتی ہے سب سے پہلی آواز اور اس کے بعد بچے کو مختلف فیملی ممبرز ہاتھ میں لیتے ہیں پیار کرتے ہیں اگر وہ صحت مندے یہاں سے بچہ باہر کی دنیا سے معلومات لینا شروع کرتا اور یہاں سے وہ ریٹیکولر سسٹم جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو ہوتا ہے بہاری ایکسٹرائر ورلڈ سے تو ہوتا ہی ہے کہ چیزیں جو وہ دیکھتا ہے سنتا ہے چوتا چھوتا ہے اس کے ساتھ وہ میننگ اسوسیئٹ کرنا سیکھتا ہے فر ایکزامپل ماں نے لیا اور اس کو حق کیا پیار کیا تچ تچ کے ساتھ وہ آواز اسوسیئٹ ہو جاتی ہے ماں کی ٹھیک ہے کیونکہ اکثر میں سوچتا کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا کہ بعض دنیا میں لینگویجیز بڑی مشکل ہے فر ایکزامپل چائنیز سیکھنا مشکل ہے مگر یہ چائنیز کیسے سیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ بچپن میں جو ٹون اور جو ریدم اور جو آواز اور جو الفاظ ہوتے تھے انیشلی تو الفاظ آپ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے چیکہ بچہ انڈسٹینڈ نہیں کرتا میننگ کس طرح وہ کہے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹچ کیسا ہے وہ ٹچ کے ساتھ اسوسیٹ ہوتے ہیں وہ ٹون وہ ٹونالیٹی وہ آواز انچائی نیچائی جو بھی آواز میں ہو اور پھر آگے جا کے بچہ میننگ سمجھنا میننگ سمجھنا یا اس کو آرٹیکلیٹ کرنا سیکھتا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں گی یعنی کہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے بلکل مطلب انفینٹ ہوتا ہے جب وہ بہت چھوٹا پیدا ہوتا ہے اس وقت کیا آپ اس کی فیلنگ موڈ زیادہ ایکٹیویٹیڈ ہوتی ہے اس وقت بچے کے چونکہ کاغنیٹیو موڈ تو زیادہ کام نہیں کرتی نا سائیکلوجی کے لئے بچہ کوئی سمجھتا نہیں تو بچہ جو ریلیٹ کرتا ہے دنیا کے ساتھ وہ فیلنگ کے لیول پہ یعنی فیلنگ کے لیول پہ بچہ آپ انفینٹ لیول پہ ریلیٹ کرتا ہے ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ تب ہی کہتے ہیں جو آپ بچے کو جب آپ پکڑے تو اسی لئے ماں کی کہتے ہیں گیا تو بچے خوشبو بھی ہیں مارکنگ اسمیل آل فیکٹری ہوتا ہے وہ بھی اگین فیلنگ مازا جاتا ہے بلکل صحیح ہے اور اس کے لئے جب وہ ماں کے جسم سے قریب ہوتا ہے یہاں یا پیس ہے یہاں پر بھی تو اس میں وہ فوراں چپ ہو جاتا ہے بچہ چپ ہو جاتا ہے اور ماں کا لمس اس کو ڈیفرنٹ بچہ جب آگے تھوڑا سا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو دن چار دن چھے دن اب آپ بریس فیڈنگ ڈیفنیٹلی ہائیلی ریکمینڈڈ آپ تو ڈیفنیٹلی ڈاکٹرز بہت ریکمینڈ کرتے ہیں بریس فیڈنگ کیونکہ ماں کے دودھ کا نعمل ودل نہیں ہے اس دودھ میں صرف غزائیت ہی نہیں ہوتی ایک بڑی امپورٹن چیز ہے اس دودھ میں اس ماں کی ممتہ بھی ہوتی اور اس ممتہ میں انرجی ہوتی ہے صحیح اچھا میں نے دیکھا اکثر جو لوگ بریس فیڈنگ کے بچے جو ہوتے چھوٹے تو میں نے ایک فیملی دیکھی جس پہ تین بڑے بچوں کو والدہ نے بریس فیڈ نہیں کریا اور ایک کو چھوٹے کو کریا ہے بریس فیڈ اور جو تین ہیں انہوں نے اس ماں اب آئی ڈونڈ نو می بھی مای اوبزیویشن اور مای سیکلوجکل ایشو لیکن ان کی والدہ کبھی یہی کہنا ہے کہ جو شروع کے تین بچے ان میں وہ احساس تیں گے میرے لئے جو چھوٹے والے میں اسے ہے اب تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ بریس فیڈنگ ماں اور بچے کو کلوز بھی کرتی ہے بچے کو استحافظ کا احساس ہوتا ہے اس بچے کے اندر کچھ ایسی کالٹیز پیدا ہو سکتی ہے کہ بعد میں غلطی نہ کرو جو بریس فیڈنگ سے ہوتی ہے جو ویسے دودھ کے دودھ جو ڈبے کا دودھ تو اس سے نہیں ہو تو ہاں کوئی پرابلم ہے تو پھر دیفنیٹلی آپ ڈبے کا دودھ یا ویسے دودھ پلاتے ہیں ٹھیک اب دیکھیں آپ کو ڈاکٹروں میں سے کتی انفرمیٹیو بات بتائی اور آپ پلیز جو بھی لوگ عورتیں کنسیف کر چکی یا پلان کر رہی ہیں وہ اس چیز کو پلیز اپنے مائنڈ میں رکھیں ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری سی کالر میں ایک بات کرنا چاہیی تھی کہ اب برنگنگ پر بات کرنا ہے کل کا پروگرام تو نہیں سنا تھا یہ بتا نہیں اگر آپ کی بات سے کنیکٹڈ ہے میرا کوئیشن یا نہیں لیکن سر ٹیچرز جس طرح ٹیچرز کیا بھی بہت ہاتھ ہوتا برنگنگ میں تو سر کو اس پر بھی بات کرنا ویسے بھی سر آج میرے خیال سے ٹیچرز گئے ہیں جو اب منہ کیا اور نونے کے نہیں جنہوں نے کال اٹھائی تھی لیکن سر ٹیچرز بھی میں آپ کو کہنا چاہیی تھی کہ ہیپی ٹیچرز دے بہت شکریہ اور سر ایک ریکویسٹ تھی اگر